افغان طالبان نے جو پاکستان ملٹری ڈیلیگیشن جو سنڈے کو جس نے کندھار جانا تھا اس کو منع کر دیا اسے ملنے سے انکار کر دیا اور یوں یہ ڈیلیگیشن نہ جا سکا ویسے تو پاکستان کی ملٹری ونگ نے اور پاکستان کے فارن آفیس نے اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کیا پاکستان کے فارن آفیس نے تو کہا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونا تھا ملٹری نے اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کیا لیکن افغان طالبان کے سورسز ان کا میڈیا بہت ہی زیادہ اس کی انفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ ایک میڈ رینکنگ پاکستانی ملٹری اور انٹیلیجنس آفیسرز کا ڈیلیگیشن تھا جس نے کندھار پہنچنا تھا جس کے تیارے کی ڈیٹیلز افسروں کی تمام ڈیٹیلز وہ ہیں افغان طالبان سے شیئر کی گئی تھی سنڈے کی دن ان کی ملاقات ہونی تھی شیئرین اخنزادہ سے جو کہ اس وقت گورنر ہیں کندھار کے نہ صرف گورنر ہیں بلکہ شیئرین اخنزادہ ڈیپیٹی چیف ہیں افغان انٹیلیجنس کے افغانوں کی بھی ایک انٹیلیجنس ہے اور یہ ملہ حیبت اللہ اخنزادہ جو ہیں یہ ان کے بہت قریب بتائے جاتے ہیں بتائے یہ بھی جاتا ہے کہ شیئرین اخنزادہ جو ہیں وہ اس سال کے شروع میں پاکستان تشریف لائے اور یہ وہ میڈیٹنگ سینٹرل پوائنٹ ہیں جو پاکستانی انٹیلیجنس اور ٹی ٹی پی کے درمیان میں ایک نیگوشیشن اور میڈییشن کروانے کی کوشش جو ہے کر رہے ہیں جو کامیاب جو ہے بہرحال نہیں ہوئی کیوں یہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا بیکنس تھرسٹے کی رات کے اور فرائیڈے کے بارننگ میں پاکستان کی ائر فورس نے کہا جاتا ہے ایکورڈنگ ٹو دی افغان سورسز پکتیتہ پروونس جو ہے اس میں ٹی ٹی پی بھی آپ ائر فورس کی سٹرائکز کرتے ہیں ائر فورس کی جو بیسک سٹرائکز اس وقت یوسفل ہوتی ہیں جب آپ کے مقابل ایک فوج کے کوئی کولم ہوتے ہیں کوئی فکسڈ ڈیفائنڈ ڈھانچے سٹرکچرز ہوتے ہیں یا آپ بلڈنگز پر اٹیک کرتے ہیں پلوں پر اٹیک کرتے ہیں آرمی کے موونگ کولم یا ڈیپوس پر اٹیک کرتے ہیں یا آرمی کی انفنٹری کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تب ائر فورس کا کوسٹ بینیفٹ انیلیسس بنتا ہے اگر آپ اس طرح کے گوریلاز یا کوئی آرگنیزیشن کے ٹھکانوں پر جو ڈیفائنڈ ہوتے ہی نہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں جب وہ اس پر حملے کرتے ہیں تو ایسے حملے بنیادی طور پر یہ ایک آپٹکس کے لیے کیے جاتے ہیں جس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی اور سائیکلوجیکل دباؤ کو بڑھانا چاہتے ہیں سو اگر پاکستان ائر فورس نے مانا تو نہیں انہوں نے لیکن افغان سورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکتیتہ میں جو حملہ کیا اور اس میں یہ بھی نہیں کلیئر کہ اس میں مرے کون ہے اور زیادہ تر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب اس قسم کے حملے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی بہت سوفیسٹیکیٹڈ ایبیلیٹی ہے حملہ کرنے کی بھی اور ان کے پاس گراؤنڈ انٹیلیجنس بھی بڑی ایکیوریٹ ہوتی ہے اور ان کی جس قسم کی اور ٹیک انٹیلیجنس ہے جو ٹیکنیکل کارڈینٹ سے وہ حاصل کرتے ہیں سورسز سے وہ بھی بہت سپیریر ہوتی لیکن ان کو بھی ملتا کچھ نہیں ایسے حملوں میں انلیس کہ کوئی بہت ریڈیفائن سٹرکچر ہو جیسے کہ ڈیمسکس میں اسرائیلیز نے کیا تھا تو ایسے حملوں میں زیادہ تر بچے عورتیں یا معصوم لوگ اکثر مر جاتے ہیں اس میں کو بہت زیادہ نقصان کسی ٹیررسٹ آگنیزیشن کا ہوتا نہیں ہے تو پاکستان ائر فورس کے ذریعے جو حملہ کروایا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ افغان تالیبان کی اوپر نفسیاتی دباؤ بڑھائے جائے تاکہ آپ ہمارے سے کوپرٹ کریں ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جوابا ٹاکس کو ریجیک کر دیا ہے ڈیلیگیشن سے ملنے سے انکار کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان تالیبان نے پاکستان کی ملٹری اسٹربشمنٹ کے پریشر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب یہ پاکستانی ملٹری کی بڑی معصومیات ہیں کہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو افغان تالیبان ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کئی برس تک بہت ہی پیشنس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ انہوں نے نیگوشیشن کی مجھے امریکی سورسز نے یہ بتایا اور میرے خیال ہے ایک افغان ایکس ڈپلومیٹ جو ہیں عمر سمد انہوں نے بھی ایک انگریزی میں میں نے ڈسکشن کی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے دوہا کے اندر افغان تالیبان کے ساتھ نیگوشیشن کا آغاز کیا تو امریکیوں نے پہلے دن ان کو یہ کہا کہ ہم لوگ تمہیں نیستو نابود کر دیں گے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بلٹری پاور ہے کس قسم کے ہمارے پاس ایسٹس ہیں اور آپ کو ہماری ٹرمز ان کنڈیشن کی بیٹر ایکسیپ ڈائٹ ایڈر وائز ہم آپ کو ختم کر دیں گے تو افغان تالیبان جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے رہے ان کی باتیں بہت غور سے سنتے رہے اور جب شام کے پانچ ساتھ بچ گئے کئی گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا جنہاں بہت شکریہ ہم نے آپ کا موقع سن لیا انشاءاللہ کل آپ سے صبح دوارہ ملاقات ہوگی اگلے دن امریکی بڑھ حیران رہ گئے پھر اگلے دن انہوں نے امریکی جو پارٹسپنٹ سے انہوں نے اسی قسم کی ان سے باتیں کی دو دن دن تک امریکی یہی کرتے رہے افغان تالیبان ان کو صرف سنتے رہے اور کہتے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن امریکیوں نے یہ ریالائز کیا کہ اس طرح سے بات نہیں بنیں گی اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایک باتچیت نیکوسیشن کرنی شروع کر دی اور تھریٹس ان کو دینی بند کر دی تو اگر پھر آئیس انہیں ملٹریز کو پولٹیکل پروسس کو اس طرح سے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس میں زیادہ مدد مل سکتی ہے برحال اس طرح سے کچھ ان کو مدد مل نہیں رہی